ہم آپ کو سب سے پہلے آج گیر ضروری ویوادوں والے پرموشن کے بارے میں بتاتے ہیں یہ وہ پرموشن ہے جس میں ویواد کی ماترہ تھوڑی زیادہ ہے اور یہ گیر ضروری ہوتے ہوئے بھی فلم نرماتاؤں کے لیے بہت ضروری ہو چکے ہیں ان گیر ضروری ویوادوں والے پرموشن کا ایکس فیکٹ یہ ہے کہ اس میں ہر پکش فائدے میں رہتا ہے اور یہ فارمولا ہمارے دیش کے فلم نرماتاؤں کو سب سے زیادہ لبھانے لگا ہے دراصل نیٹ فلکس پر ریلیز ہوئی ویب سیریز آئی سی ایٹ ون فور دہ کاندھار ہائی جاک آتے ہی سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ کرنے لگی لیکن یہ ٹرینڈ اس ویب سیریز کی کسی خاصیت کو لے کر نہیں بلکہ اس کے ویوادوں اور اس کی خامیوں کو لے کر ہے سال انیس سو نینیانوے میں دیش کے سب سے لمبے سمیہ تک چلے کاندھار پلین ہائی جاک کی کہانی کو ویب سیریز میں درشایا گیا ہے لیکن اس ویب سیریز پر آروپ یہ ہے کہ اس میں آتنکیوں کے ہندو نام رکھے گئے ہیں as a code word دراصل اس ویب سیریز میں ہائی جاکر پوری گھٹنا کے دوران اپنے ریل نام کی بجائے code name کا استعمال کرتے ہوئے نظر آئے نام کیا کیا تھے برگر، چیف، شنکر اور بھولا مہین سال دو ہزار میں کیندرے گرہ منترالے کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں اپھرر کرتاؤں کے جو ہائی جاکرز تھے ان کی اصلی نام بتائے گئے اور وہ اصلی نام کیا تھے پہلے کا نام تھا ابراہیم اتھر دوسرے کا نام تھا شاہد اکتر سعیت تیسرے کا نام تھا سنی احمد قاضی اس کے ساتھ مستری زہور ابراہیم اور ساتھی شاکر یہ پانچ ریل نام ہیں ان ہائی جاکرز کے جنہوں نے کاندھار ہائی جاک کو انجام دیا اور ویدیش منترالے کی اسی بیان میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہائی جاکرز نے گھٹنا کے سمیں آپ نے اصلی ناموں کی بجائے کوڈ ورڈز کا استعمال کیا تھا اور یہ کوڈ ورڈ کیا تھے برگر، چیف، شنکر اور بھولا یعنی کی اس ویب سیریز میں جہاں پر گھٹنا دکھائی دیتی ہے تو وہیں کوڈ نیمز کا استعمال بھی دکھائی دیتا ہے مطلب اگر آپ موٹے طور پر سمجھیں گے تو یہاں پر ویواد کی کوئی جگہ ہے نہیں لیکن پھر بھی اس کو لے کر ویواد ہو رہا ہے کیسے سنیں یدی ہم ایک ویب سیریز دیکھتے ہیں اپنے منورن جن کے لیے اور اس پہ ہم کو اتنے سارے ویواد سہنے پڑتے ہیں کہ ہندو بھگوانوں کا نام لیا گیا آتنک وادیوں کے نام پر تو ایسا کیوں؟ آپ آتنک وادیوں کا نام بھولا اور شنکر ڈالتے بہت ہی توہین کی بات ہے بہت ہی نندہ کی بات ہے بہت ہی گھرنا کی بات ہے کہ آپ ہندو گوڈز دیویوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں آئی سی ایٹ ون فور پہ جو کانٹروورسی چل رہی ہے نیٹفلیکس کے میں نے یہ سیریز دیکھی اور اس میں مجھے سمویدن شیلتا کی تھوڑی کمی لگی کافی کمی لگی اب ترک یہ دیا جا رہا ہے کہ جو نام یوز کیے ہیں سیریز میں وہ اصلی اصلیت میں بھی یہی کوڈ نیمز یوز کیے گئے تھے جو آتنک وادیوں نے یوز کیے تھے آہ ٹھیک ہے لیکن جو میں نے آپ کو بات بتائی سمویدن شیلتا کی تو یہ ایک فلم میکر کو چاہیے تھا کہ وہ اب آپ یہ سوچئے کہ جہاں پر ویواد کی کوئی جگہ ہی نہیں وہاں یہ ویواد کیوں اور آخر فلم نرماتا اس ویواد کو سلچانے میں کوئی دلچسپی کیوں نہیں دکھا رہا ہے اب آئیے اس کو ذرا ان ڈیپٹ انالیسز کے ساتھ سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ فلموں کو پراموشن ہمارے دیش میں کس طریقے سے ملتا ہے یعنی جو فلمی کلاکار ہیں اپنی فلم کو پراموٹ کرنے کے لیے ایونٹس کو اوگنائز کرتے ہیں جگہ جگہ اپیرنسز دیتے ہیں جو فلمی کلاکار ہیں فلم نرواتا ہیں ٹی وی چینلز کو انٹیویوز دیتے ہیں یا پھر ایک گادرنگ کرتے ہیں پترکاروں کے ساتھ تیسرا سوشل میڈیا پر انفلوینسرز کے ذریعے فلموں کو پراموٹ بھی کیا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ جو پراموشن کے طریقے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا اس میں خرچہ بہت زیادہ ہے کتنا ہائپ ملے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی لیکن اب آپ یہ بھی سمجھئے کہ فلموں کو لے کر ویوادوں والا پراموشن کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور اس سے ہر پکش کس طریقے سے فائدے کو انکیش کرتا ہے فلم نرماتا کبھی انجان روپ سے تو کبھی کبھی جان بوچ کر فلموں میں ایسا کانٹنٹ پروس دیتے ہیں جو کی ویواد کی بجھا بنے اس طریقے کے ویوادوں کو کچھ سنگٹھن بھاونا آہت پلے کی ورڈ کے ساتھ اس طریقے سے ہر جگہ پھیلا دیتے ہیں سوشل میڈیا پر ہاشٹیک چلائے جاتے ہیں پردرشن کیے جاتے ہیں دھمکیاں دی جاتی ہیں فائی آر کی بات کی جاتی ہے لیکن آپ کو سنکر آشدرے ہوگا کہ اس میں سے قریب 99 فیصدی لوگوں نے خود نہ تو فلم کو دیکھا ہوتا ہے نہ ہی انہیں فلم کے بارے میں زیادہ کچھ پتا ہی ہوتا ہے اور فلم بنانے والے بھی اس طریقے کے ویواد پر کسی طریقے کا کلاریفیکیشن دینے میں کوئی انٹریس نہیں دکھاتے ویواد کو ہر طرف سے ایمپلیفائی کیا جاتا ہے اور اس طریقے کے غیر ضروری ویوادوں سے دونوں ہی پکش یعنی کہ فلم نرماتا اور اس سے جڑے ہوئے کلاکار تو ساتھی جو ویروت کرنے والے سنگٹھنے ان کو بھی میڈیا اسپیس مل جاتا ہے فٹش ملتی ہے پوپلیارٹی ملتی ہے اور یہ پوپلیارٹی ہوتی ضرور بدنامی والی ہے لیکن یہ اس کوپن کی طرح کام کرتی ہے جسے لگاتے ہی فلم کا بڑا نام ہو جاتا ہے فلم بنا کسی پیٹ پرموشن کے گھر گھر تک پہنچ جاتی ہے چرچہ کا وشہ بن جاتی ہے آپ نے اس میں پہلے بھی یہ سنا ہوگا کہ کس طریقے سے جیسے فلم ڈریکٹر سنجلیلا بھنسالی کی مووی آئیتھی پدماوات اس کو لے کر زبردست ویروض ہوا تھا آپ سوچئے یہ ویواد فلم کے ریلیز ہونے سے پہلے ہوا اور ویواد نے ہنسا تک کا روپ لے لیا اور آخر میں جب یہ فلم ریلیز ہوئی تو بہت بڑی ہٹ ثابت ہوئی اور وہیں اس ویواد کو پیدا کرنے والے کچھ سنگٹھنوں کو بہت زیادہ پوپلارٹی ملے کچھ اسی طریقے کا ویواد رنویر سنگھ کی باجیراو مستانی فلم کے ساتھ ہوا جہاں پر فلم اور ویروت پکش دونوں ہی اس کو لے کر فائدے کی استطی میں نظر آئے اب کچھ ایسا ہی ویواد ابھی نیتری اور بی جے پی سانسط کنگنا رنوات کی فلم امرجنسی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے جہاں پر کچھ لوگ اس فلم میں سکھوں کے چترن کو لے کر سوال اٹھا رہے ہیں خالستان کی باتیں کر رہے ہیں وہیں کنگنا رنوات کا یہ کہنا ہے کہ جو اتحاس میں لکھا ہے اسے کیسے بدل سکتی ہیں سنیے گا میں پتا چلا کہ کافی بین ہماری فلم پہ آ گئے ہیں اور 6 سپٹمبر کو آ نہیں پائے گی جبکہ پوری کلیرنس سینسر سے مل چکی تھی پھر کچھ فرنج گروپس نے جو ہے آم ٹویسٹ کیا ہے تو اب اس سیچویشن میں ہم ہے کہ بہت زیادہ ڈسپوائنٹیڈ ہے کہ 6 سپٹمبر کو نہ آ کے ابھی ہفتہ دس دن کا شاید اور ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اب وہیں فینسلا کریں گے اب ایک جو اگر یہ فلم ہم نے بنائی ہوتی خود سے بنائی ہوتی لیکن ایک اتحاس ہے یہ دیش کا اب ہم پہ یہ پریشر ہے کہ ہم سکھوں کو دکھائے نہیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا اب جن کا انہوں نے جیسے اسیسی نیشن ہوا ہے باقی ہم نے کسی بھی دھرم سے اس کو نہیں جوڑا ہوا ہے پتہ کیا وہ تو ان لوگوں سے بات کرتے جن کو کسی طرح کی کوئی سینسیبیلیٹی ہو اب جیسے مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ سکھوں کو دکھائیے مت تو میں نے جیسے کیا ان پہ بجلی کر کے کیا تو آپ کو لگتا ہے اس لیول پہ کوئی بات ہو سکتی ہے اور میں نے کہا کیا میں تو اس ٹائم پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جو ہوا وہ ہو گیا تو یہ باتیں نا انہی سے ہو سکتی جو تھوڑی تو سینسیبیل بات میں تھوڑا تو دماغ ہو مطلب یہ کہ فلموں کو لے کر ہونے والا ویواد ایک ایسا ویواد ہے جسے آپ فری کا پرموشن کہہ سکتے ہیں فوکٹ کا پرموشن جہاں پر فلم نرماتا اور ویروت کرنے والے دونوں ہی اس سٹراتیجی کو سمجھتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ بدنام ہی ہوئے لیکن نام تو ہوگا لیکن ایسے غیر ضروری ویوادوں سے سب سے زیادہ نقصان اس عام جنتہ کا ہوتا ہے جو اس ٹراب میں پھستی ہے جانے انجانے ایسے ویوادوں کا حصہ بن جاتی ہے جب کسی دفتر میں کسی ریسٹراؤ میں کسی چائی کی ٹپری پر ان فلمی ویوادوں کو لے کر چرچا ہوتی ہے اور اسے صرف سمیں خراب کرنا ہی کہا جا سکتا ہے اور اسی لیے ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے ویوادوں کو اتنی ہی تیزی کے ساتھ سکپ کر دیجئے جتنا کی آپ نیٹفلکس پر کسی ویب سیریز کے شروع ہونے سے پہلے اس کے سکپ انٹرو کے بٹن پر کلک کر دیتے ہیں بہرحال ویواد ایک طرف لیکن اس ماملے کو لے کر بروڈکاسٹنگ منسٹری اب سخت نظر آ رہی ہے نیٹفلکس کو سمجھ جاری کر دیا گیا ہے اور اس ماملے پر کلیریفیکیشن دینے کے لیے موجود رہنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے جائیتی کاندھار کو لے کر کے اس میں کچھ ناموں کو لے کیا پتی تھی ہندو نام ساروازنک کیے گیا گریہ منترالہ نے نیٹفلکس کو نوٹیس کیا کیا کہیں گے دیکھیں میں ایس اینڈین سیڈیزن کہہ رہا ہوں ہم سب جانتے ہیں کہ آئی سی ایٹ ون فور ہمارے دیش کے ادھیاس میں ایک بہت دردناک اور دکھت ایک طرح سے ہسٹوریکل لینڈمارک تھا یا مائلسٹون تھا آج بھی ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو کافی گصہ سب کو آتا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ آئی سی ایٹ ون فور کا ہائی جائک کیا گیا تھا آئی ایس ای پاکستان سے آئی ایس ایو ایجنٹ بھیج کر انہوں نے ہائی جائک کیا تھا اور آج اگر کوئی پچر بناتا ہے اور پچر میں ہائی جائکرز کا نام ہندو نام دیتے ہیں تو اس میں تو ایک ہسٹوریکل مس فیکٹ تو ہے ہی ایرر تو ہے ہی تو اس سے لوگ اتیجت بھی ہیں تھوڑا لوگ گصے بھی ہیں تو میں خوشکی کے بات ہے کہ آئی ای ای بی منسٹری نے ایک نوٹس بھیجا ہے اور ان کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں دیکھیں گے کیے کرتا ہے